اسلام علیکم دوستو انڈیا کے پاسپورٹ کے بارے میں جروری خبر آئی ہے اور اس کے علاوہ ریال کا ریٹ بہت اچھا چل رہا ہے اور بھی گیر ملکی سے ریڈیڈیٹ کافی ساری جانکاری آئی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے گا آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے ہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا انڈیا کے پاسپورٹ کے بارے میں جو جروری جانکاری آئی ہے انڈیا کے جو منسٹی آف ایکسٹرنل افیرز کے منسٹر ہیں جیس انکر انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ اس سال کے آخر میں ای پاسپورٹ شروع کیا جا رہا ہے تو یہ پاسپورٹ جو ہے ویسا ہی ہوگا دیکھنے میں جیسا ابھی آپ کے پاس موجود ہے لیکن اس پاسپورٹ کے اندر خاص بات یہ ہوگی کہ اس کا اندر ایک الیکٹرونک چپ لگی ہوئی ہوگی جس میں آپ کا پورا ڈیٹا موجود ہوگا پوری جانکاری اس کا اندر موجود ہوگی جیسے آپ کا نام آپ کا جو ہے ڈیٹو برت آپ کی ٹریول ہسٹری آپ کا ایڈرس یعنی پوری جانکاری اس کا اندر موجود ہوگی اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا بھر کے لگ بھر سو دیسوں سے بھی زیادہ کنٹری کے اندر جو ہے یہ پاسپورٹ استعمال کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے بھارت سرکار نے یہ فیسلائز لیا ہے کیونکہ انڈیا میں بھی کافی لوگ جو ہے فیک پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ان کو روکنے کے لیے ای پاسپورٹ شروع کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ فلی جو ہے ڈیجیٹل ہوگا الیکٹرونک ہوگا اس میں جو ہے کوئی بھی فیک پاسپورٹ نہیں بنوا سکے گا یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ جو ہے سال کے آخر میں نیا پاسپورٹ بنوائیں گے یا اپنا پاسپورٹ رینول کرائیں گے تو آپ کو ای پاسپورٹ ہی دیا جائے گا اور اس کے لیے مکہ پولیس نے چار گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ فیک قربانی کے کوپن بیچ رہے تھے اور یہاں پر جو ہے بتایا کہ ان میں تین بندوں کے پاس ایک آمہ موجود تھا اور ایک بندہ جو ہے وزیٹ وزا پہ آیا ہوا ہے اور سوسل میڈیا کی مدد سے حاجیوں کو بے اگر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہاں پر جو ہے یہ بول رہے تھے کہ ہم جو ہے آدھی قیمت پہ جو ہے آپ کو قربانی کا کوپن دیں گے لگ بگ ایک ہفتے سے بھی زیادہ سے میں ویڈیو بنا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں کہ جب حج کے پرمیٹ جاری کیا جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت سارے گیر ملکی ایسے گرفتار ہوئے ہیں جو کہ فیک پرمیٹ بنا کر کے بیچ رہے تھے گیر ملکی لوگوں کو یعنی مسلمان جو ہے مسلمان کو ہی دھوکہ دے رہا تھا جبکہ اسے بھی یہ معلوم تھا کہ مکہ میں اس کی انٹری ہونی نہیں ہے کیونکہ وہ فیک پرمیٹ تھا اب پرمیٹ والا جو ہے سسٹم ختم ہو گیا ہے اب قربانی والا سسٹم آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں مکہ کے اندر وہ بھی حاجیوں کے ساتھ میں جو ہے دھوکہ دے رہا ہے مسلمان جلدی مالدار ہونے کے چکر میں اب یہاں پر جو ہے ان لوگوں گرفتار کر لیا گیا ہے اب یہ جو ہے بھکتیں گے اس میں یہاں پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس کے علاوہ ریال کا ریڈ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ریال کریڈ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے اگر آپ سعود عرب سے بھی انڈیا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ترنت آپ کو پیسہ بھیج دینا چاہیے کیونکہ انڈیا کے لیے فوری بینگ ایک ریال کے بدلے بیس روپے پچپن پیسے دے رہا ہے اس کے علاوہ سٹی سپے بیس روپے بیالیس پیسے تحویل الراجی بیس روپے پیسے بیسٹرن یونین بیس روپے چھپن پیسے منی گرام بیس روپے چھپن پیسے اینجاز بینگ بیس روپے پیسے تو سف سے زیادہ تحویل الراجی دے رہا ہے بیس روپے پیسٹ پیسے اگر کوئی بھائی بھیجنا چاہتا ہے پیسہ تو ترن جو ہے آپ کو پیسے بھیج دینے چاہیے اور اس کے علاوہ گیر ملکی لوگوں کے لیے بہت ضروری خبر آئی ہے اور یہاں پر بتایا ہے اگر سعودی ربکندر کوئی بھی کفیل اپنے گیر ملکی ورگر کے ساتھ میں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے یا اس کو پریسان کرتا ہے یا اسے جو ہے کمپنی میں کام کرنے کے لیے بولتا ہے یا کسی ایسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو کہ اس کام کے لیے اس کو نہیں بلایا گیا ہے یا اس گیر ملکی کو جو ہے اس کا خود کا بیجنی جو ہے کرنے کے لیے بولتا ہے اور اگر اس کا ثبوت جو ہے مل جاتا ہے تو یہاں پر بتایا ہے کہ اس کے اوپر دس لاکھ ریال کی پینلٹی اور دس سال کی جیل اس کو ہو جائے گی اب ہم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے گیر ملکی بھائی سعودی ربک اندر کام کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی اس طرح سے ہو رہا ہے اور آپ جو ہے اپنے کفیل کے خلاف کمپلینٹ درج کرا دیتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی جو ہے پیس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں جو ہے کوئی تصدد ہوا ہے آپ کو پریشان کیا گیا ہے مارپیٹ ہوئی ہے یا وہ جو ہے آپ سے کچھ اور کام کرا رہا ہے یا کمپنی میں کام کرنے کے لیے بول رہا ہے تو ایسا اگر جو ہے آپ اس کو ثابت کر دیتے ہیں اس کا فیل کے اوپر دس لاکھ ریال کی پینلٹی اور دس سال کی جیل اس کو ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے ریاض چیمبر آف کومرس کی طرف سے اور انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ سعودی ربک اندر کسی بھی گیر ملکی سے کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کا کام نہ کرائے جائے کسی بھی سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر چاہے وہ ایک آمبے پر موجود ہو یا وہ وزید وزا پر موجود ہو اگر اس کے پاس میں لائسنس موجود نہ ہو تو اور انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ اس طرح کی خلاف جو ہے یہاں پر ریکوڈ کی گئی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے قانونی کاروی کی جائے گی تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی ربک اندر بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کہ بہار سے سیلی بریٹی کو جو ہے بلا لیتے ہیں یا کسی ایسے بندے کو جو ہے بلا لیتے ہیں جن کے اچھے فولوار ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کا جو ہے ایڈوڈائزمنٹ کراتے ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس گیر ملکی کے پاس میں لائسنس ہونا چاہیے تب ہی آپ اس سے ایڈوڈائزمنٹ کرا سکتے ہیں تو یہ کچھ جروری خبر ہے تھی کچھ جرور جان کاری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں کیا انسٹاگرام پہ آپ مجھے میسز کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ